بسم اللہ وآخمان وآہیم اسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے کتنی عجیب و غریب فرمائش ہے جی ہاں ایک حدیث شریف میں ہے جسے حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قریشی نوجوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک عجیب و غریب فرمائش کی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے تصور تو فرمائیے یہ گناونی سا فرمائش کس سے کی جا رہی ہے اس ذات اقدس سے کہ جس کے تقدس کے آگے فرشتے بھی حیچ ہیں اور فرمائش بھی کسی چھوٹے مٹے گناہ کی نہیں زنا کی وہ گناہ جس کا نام ایک شریف انسان زبان پر لاتے ہوئے بھی شرماتا ہے کوئی اور ہوتا تو شاید اس گستاخی کی سزا میں اس نوجوان کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیتا چنانچہ حاضرین مجلس بھی اس نوجوان پر برس پڑے اور اسے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا لیکن دین کی تبلیغ یوں تو ہر جگہ حکمت اور دانشمندی چاہتی ہے لیکن جو شخص شبہات کا مریض ہو اس کا علاج بڑا نازک کام ہے اس میں دائی حق کے لیے انتہائی درجے کا صبر و تحمل مخاطب پر شفقت حکمت اور دانائی اور بات کو دل میں اتار دینے کی لگن کی ضرورت ہوتی ہے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہات کے مریض کا علاج کس طرح فرماتے تھے اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاپ لیا کہ یہ شخص زد اور اناد کا نہیں شبہات کا مریض ہے اور یہ غصہ اور نفرت کی بجائے شفقت کا اور ترس کھانے کا مستحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹنے سے روکا اور اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس عمل کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتے ہو نوجوان بولا نہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے خدا کی قسم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور لوگ بھی اپنی ماں کے لئے اس کو پسند نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا تم اپنی بیٹی کے لئے اس عمل کو پسند کرتے ہو نہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ آپ پر فدا کرے خدا کی قسم نہیں اس نوجوان نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو اس نوجوان نے فوراں جواب دیا نہیں یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر نصار کرے خدا کی قسم میں اس عمل کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے اور کیا تم اپنی پھوپی کے لیے اسے پسند کرتے ہو نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا مجھے آپ پر قربان کرے خدا کی قسم نہیں نوجوان پھر بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور لوگ بھی اسے اپنی پھوپیوں کے لیے پسند نہیں کرتے اور کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا مجھے آپ پر قربان کرے واللہ نہیں میں اسے اپنی خالہ کے لئے پسند نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور لوگ بھی اسے اپنی خالہوں کے لئے پسند نہیں کرتے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت نوجوان پر رکھا اور فرمایا یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے اس کے قلب کو پاگیزگی عطا فرما اور عفت عطا فرما حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد نوجوان اتنا پاک دامن ہو گیا کہ کسی طرف التفات ہی نہ کرتا تھا امام حشیمی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند بلکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اندر بھی اتنا صبر اور ایسی خوبیاں عطا فرمائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین کو سیکھنا چاہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا معاملہ اچھا فرمائے جزاک اللہ خیر ان کا سیرہ موسیقی موسیقی